عشق مرشد رامے میں اب مہرین نے تو سوچ لیا ہے کہ وہ شامیر سے ایسے بدلہ لے گی کہ شامیر کسی کو موں دکھانے لائق نہیں رہے گا اسی وجہ سے اب جب شبرہ اور شامیر کی شادی ہونے جا رہی ہوگی شامیر اپنے مقصد کے بلکل قریب ہوگا جس طرح اس نے سوچا تھا کہ وہ غریب بن کر سب کو متاثر کر لے گا غریب بن کر سب کے دلوں میں جگہ بنا لے گا اور شبرہ سے شادی بھی کر لے گا اسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو گیا اب جب شبرہ اور اس کی شادی ہونے جا رہی ہوگی تب ہی مہرین موقع پر آ کر شامیر کی ساری سچائی کھولے گی کہ جس لڑکے سے تم شادی کرنے چاہ رہی ہو اس کی سچائی بھی تمہیں پتا ہے آخر تمہیں پتا بھی ہے کہ اس کی پہچان ہے کیا یہ ہے کون اب شبرہ کو پتا چلے گا یہ تو شامیر سکندر ہے سکندر آؤد کا بیٹا اس سب کے بعد شبرہ شامیر کو کبھی معاف نہیں کرے گی اسے شادی سے بھی فوراں ہی انکار کر دے گی اور دھوکے بات انسان کہہ کر اپنی زندگی سے نکال دے گی اس طرح مہرین کا بدلہ تو پورا ہوگا جب شامیر سکندر کی شادی ہوتے ہوتے رہ جائے گی اور وہ کسی کو موں دکھانے لائک نہیں رہے گا لیکن تب سکینہ ہی ہوگی جو شبرہ کو سمجھائے گی شامیر اتنا برا نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو وہ تم سے ہی محبت کرتا ہے کیا اس سب کے بعد شبرہ شامیر کو معاف کر پائے گی کمر سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور مزید راما ریوز کے لئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا